دیکھئے سائنس ناڑیوں کے وجہ سے ہوتا ہے میں آپ کو پریکٹیکل سے چیز بتاتا ہوں اگر آپ چاہیں تو کر کے دیکھئے گا میں نے کئی بار برہامری پرانایام کے بارے میں بتایا ہے برہامری اگر آپ چاہیں تو گوگل پہ بھی یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے کیا جاتا ہے برہامری اور دوسرا آپ سبی کے لیے سوست رہنے کے لیے مائنڈ شارپ رہنے کے لیے آنکھوں کے لیے کانوں کے لیے گلے کے لیے بہت اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو شد سرسوں کا تیل مل جائے بسٹرڈ وائل مل جائے تو ایک چھوٹی سی شیشی میں لے لیجئے جس کے آنگے ایک لمبا سا پائپ جو رکھا جاتا ہے پائپ والا جس میں تو کچھ ڈراؤپ نکالے جا سکتے ہیں وہ لے لیجئے آپ اور اپنے سرانے رکھ کے سوئیے میں تو یہی کہوں گا کام زیادہ آسان ہوگا تو جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو سو کر اٹھنے کے پہلے ترانت اس کو لیجئے اور اپنے دونوں ناک چھدروں میں کم سے کم دو دو چار چربون اندر پائپ اندر کیجئے دو دو چار چربون چھڑک دیجئے اگر اوریزنل آئل ہے تو تھوڑا سا آپ کو تکشنطہ لگے گی تھوڑا سا جنجناٹ ہوگی تھوڑا سا ہو سکتا ہے ہوتا ہی ہے لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پورے مستسک میں پورے مستسک کی ناڑیوں میں وہ جا رہا ہے آپ کو محسوس ہوگا اس کی جو تکشنطہ ہے وہ جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کام کو کرنے سے آپ صحیح کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے سواست میں اتنی جبردست آنند آنے والا ہے مطلب یہ فیفڑے فوڈ پائپ شوشن مطلب سانس لینے والا پائپ آپ کے کان آپ کی آنکھیں آپ کا سر آپ کا گلہ یہ سب کے لیے ہیلنگ کرتا ہے تو اگر آپ سائننس یا کوئی بھی میں تو بار بار کہتا ہوں یہاں سے کوئی بھی پرابلوم ہے اوپر گلے سے لیکھے اوپر تک تو آپ اس کا اپیوک کر کے دیکھیں تھوڑا سا لیکشن لگتا ہے میں اس میں یہ دیکھوں گا لیکن آنند بھی آئے گا دو چار دن تھوڑا سا دکھت ہوگے but you will feel آہا مجھا آ گیا اور اچھا لگے گا سو کر کے دیکھئے آپ کا کلیان ہو پلیز